اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ قبر کے اندر مرنے والوں کی کیا حالت ہوتی دیکھیں بہت سارے سوالات ہیں جن کو سامنے رکھ کر اسے میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا انبیاء کرام اپنی قبروں میں حیات ہوتے ہیں اس کے اوپر میں آپ کو بڑی تفصیل سے ایک دست دے چکا ہوں تو جس نے اس کی تفصیلات جاننی ہے وہ پھر اس درس کو وزٹ کرے میں سرسری طور پر بعض باتیں آپ سے آج بیان کروں گا دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کے علاوہ جو غیر انبیاء ہیں کیا وہ بھی اپنی قبروں میں زندہ ہو سکتے ہیں اگر ہیں تو کیا وہ عبادت بھی کرتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں اور انبیاء کے معاملے میں کیا ہے کہ انبیاء بھی وہاں پر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں حالانکہ برزخ میں عبادت لازم نہیں ہے لیکن اللہ کی حب کی وجہ سے اللہ کی محبت کی وجہ سے یہ عمل ہوتے ہیں تو دیکھیں امام طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ گو لوگوں پر نہ موت کے وقت خوف اور وحشت ہوگی نہ قبر میں نہ ہی حشر میں تو یہ کس کی کیفیت ہے یہ کلمہ گو کی کیفیت ہے کہ اسی طرح امام ابو یعلا اور امام بیحقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں اور قبروں میں نماز پڑھتے ہیں اسی طرح امام مسلم نے ایک روایت نقل کیا حضرت انس ابن مالک سے رضی اللہ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا اچھا اسی طرح ابو نعیم نے یوسف سے اور انہوں نے عطیہ سے اور انہوں نے ثابت سے کہ ثابت حمید سے کہتے تھے کہ اے حمید کیا تمہیں ایسی حدیث معلوم ہے جس سے پتا چلتا ہو کہ انبیاء کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ایسی تو کوئی روایت میرے علم میں نہیں ہے تو اس پر ثابت نے دعا کی ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ نے دعا کی کہ اے اللہ اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے تو ثابت کو ضرور دینا یعنی اپنے لئے دعا کی حضرت جبیر کہتے ہیں کہ میں خدا وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ثابت بنانی کو قبر میں اتارا اور میرے ساتھ حمید بھی تھے جن سے ثابت نے سوال پوچھا تھا جب ہم اینٹیں رکھ چکے تو اچانک ایک اینٹ گر پڑی اور میں نے ثابت کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے کیونکہ خدا نے ان کی دعا کو رد نہ فرمایا سبحان اللہ اسی طرح امام ترمزی اور امام بیحقی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک صحابی نے کسی قبر پر اپنا خیمہ لگایا اور ان کو پتا نہ تھا کہ یہ قبر ہے تو خیمہ لگا دیا اب خیمہ لگانے کے بعد بتا چلا کہ یہ قبر ہے اور وہ کیسے پتا چلا کہ انہوں نے سنا کہ اندر کوئی شخص سورہ ملک پڑھ رہا ہے جب وہ پوری سورہ ملک پڑھ چکا تو بعد میں اس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا سارا کے سارا واقعہ بیان کیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ سورہ عذاب قبر سے نجات دلانے اور عذاب کو روکنے والی ہے اسی طرح کتاب الرعودہ میں ابو الحسن بن برا نے اپنی سنت سے روایت کیا ہے کہ ابراہیم گورکن نے مجھے اطلاع دی کہ قبر کھوتے وقت اسے ایک اینٹ ملی کہ اس سے مشک کی خوشبو مہک رہی تھی اس پر اس کہتا ہے کہ میں نے قبر کے اندر دیکھا تو ایک بوڑا بیٹھا ہوا تھا اور قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اسی طرح حافظ ابو بکر خطیب نے اپنی سنت سے روایت کیا ہے کہ عیسیٰ بن محمد نے کہا کہ میں نے ایک رات ابو بکر بن مجاہد کو خواب میں دیکھا کہ وہ پڑھ رہے ہیں میں نے کہا آپ تو مردہ ہیں کیسے پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا میں ہر نماز کے بعد اور ختم قرآن کے بعد دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے قبر میں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمانا اس لئے اس نے مجھے توفیق دی تو میں پڑھتا ہوں اسی طرح امام نسائی نے امام حاکم نے امام بحقی نے شعب الایمان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو گیا اور اپنے آپ کو جنت میں پایا میں نے ایک قاری کو قرآن پڑھتے دیکھا میں نے کہا یہ کون ہے مجھے بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان ہے حضور نے تین مرتبہ فرمایا یہ حال فرما بردار کا ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں فرما بردار تھے مجاہد رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب کسی میت کا بچہ صالح ہوتا ہے تو قبر میں میت کو اس کی بشارت دی جاتی ہے اور صدی رحمت اللہ علیہ نے خدا کے فرمان وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے سورہ علی عمران کی آیت ہے جس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے کہ شہید کے پاس ایک کتاب لائی جاتی ہے جس میں ان لوگوں کے نام درج ہوتے ہیں جو اس سے ملاقات کرنے کے لیے جلد ہی آنے والے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح دنیا میں اپنے کسی مسافر کے آنے پر خوش ہوتے ہیں اسی طرح ابن عساکر نے حضرت سعید بن جبیر سے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس طائف میں انتقال کر گئے تو میں ان کے جنازے میں شریک ہوا اور میں نے ایک سفید پرندہ دیکھا جو ان کے ہمراق قبر میں داخل ہو گیا مگر اسے نکلتے نہ دیکھا جب وہ دفن کر دیئے گئے تو کسی نے یہ آیت پڑھی مگر پڑھنے والا نظر نہ آیا کہ ایتوہن نفس المطمئنہ ارجعی لاربی کی راضیت مردیہ عام طور پر اس قسم کے پرندے کو مردے کے عمل کی مثالی صورت بھی سمجھا جاتا ہے اچھا ابن عساقر نے اپنی سنت سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ میں نے حضور سے عرص کیا یا رسول اللہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ دہیہ قلبی سے کلام فرما رہے ہیں میں نے مناسب نہ سمجھا کہ حضور کی کلام کو قطع کر دوں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تمہاری نگاہ جاتی رہے گی اور موت کے قریب خدا اس کو واپس کر دے گا چنانچہ جب ان کو غسل کے لیے تختے پر رکھا گیا تو ایک پرندہ سفید آیا اور کفن میں داخل ہو گیا حضرت عقرمہ نے حیرت سے کہا کہ یہ کیا ہے یاد رکھیں حضرت عقرمہ رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں میں نے حضرت عقرمہ کا پہلے بھی آپ سے ذکرت کیا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت عقرمہ تو ابو جہل کے بیٹے ہیں اور وہ تو اسلام لے آئیت حضور کی حیات تیبہ میں فتح مکہ کے بعد تو آپ نے انہیں تابعی کیوں کہا وہ اکرمہ بن ابی جہل ہیں یا اکرمہ رحمت اللہ علیہ الگ ہیں یہ تابعی ہیں جب اکرمہ رحمت اللہ علیہ کہیں تو ہم تابعی ورات لیتے ہیں ان سے بہرحال وہ انہوں نے حیرت سے کہا کہ یہ کیا ہے جب ان کو دفن کر دیا گیا تو پھر یہ آیت سنی یا ایت والنفس المطمئنہ ارجع الہ ربی کی راضیت مردی تو اس حدیث کی دیگر روایات میں بیان ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو نظر تھی وہ چلی گئی تھی لیکن آخری عمر میں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا اور اسی طرح اور بہت ساری روایات اس زمن میں آتی ہیں کہ میں آج آپ کو چند ایک روایات اس میں سے بتائی ہیں جس سے کچھ چیزیں کھلتی ہیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں مسئلہ یہ ہے معاملہ یہی ہے کہ برزخ کے حالات و واقعات اور معاملات کچھ ہم پر آیا ہے کچھ نہیں ہے کچھ رب العزت نے آیا فرما دیئے کچھ احادیث مبارکہ کے ذریعے کچھ خوابوں کے ذریعے کچھ بزرگان دین کے مشاہدات کے ذریعے صالحین کے مشاہدات کے ذریعے پس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ خاتمہ بالخیر کرے اور تمام منزلوں کو آسان فرمائے اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدینا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی 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 موسیقی